اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد و عجیل فرج و ناظرنات آپ نے سنی نماز ٹائمنگ آپ کو بتا دوں آج زورین کا وقت لندن میں بارہ بچ کر بارہ منٹ ہے مغربین چار بچ کر چوالیس منٹ کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ چھے بچ کر پندرہ منٹ پر زورین کا وقت آج لندن میں بارہ بچ کر بارہ منٹ مغربین چار بچ کر چوالیس منٹ اور کل فجر کا وقت ہوگا چھے بچ کر پندرہ منٹ پر اور نماز ٹائمنگ کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں جو آج اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے آج کا اخبار کچھ ہی دیر میں آپ کی کولز بھی ہم لیں گے لیکن جو آج تازہ تین ہیڈ لائنز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اور سب سے اہم جو خبر آج کی ہے آرے وزار راولپنڈی میں بھی دھماکا ہوا جس میں بیس افراد شہید ہو گئے اور متعدد اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں راولپنڈی ایک ایسا علاقہ ملحق کا علاقہ اسلام آباد کیپیٹل سے جی ایچ کیو سے ملحق کا علاقہ لیکن راولپنڈی آپ دس محرم سے لے کے آج تک بھی اگر نظر دھڑائے تو بہت سے دھماکے ہو چکے ہیں بہت سے کیلنگ کے واقعات ہو چکے ہیں لیکن آج کا بہت ہمارا ایک اہم موضوع ہے کہ جو آپریشن ہے وہ ناوزیر ہے یا مذاکرات ہی ہونا چاہیے آج نوازشریف صاحب نے بھی کابینہ سے اپنی خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے تو ابھی انہوں نے فی الحال ضرورت پر زور دیا ہے یا ان کو تھوڑا سا یہ احساس ہو رہا ہے کہ پورا جو پریشر ان پر بن رہا ہے کہ آپریشن کیا جائے فوج کی جو فورسز ہیں ان پر بھی جو کافل ہیں ان پر بھی حملے ہوئے اور اس دھماکے میں بیس اہلکار شہید ہو گئے تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کراچی سے لے کر پشاور تک ایک ایسی صورتحال ہے ایک مدرسے میں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں دھماکہ ہوا تو جتنی آپریشن کی ضرورت اب ہے شاید پہلے کبھی بھی نہیں تھی اور آپریشن بھی وہ فورسز کرنے کے لیے تیار ہیں جو دنیا کی ساتویں سب سے بڑی فوج ہے اور پاکستانی فوج کے پاس سارے جو اختیارات سارے کمالات سارے جو ان کے پاس ہتھیار ہیں اور ساری ٹیکنالوجی کے باوجود ہماری فوج جو ہے وہ اسی انتظار میں ہے کہ جب ہماری جمہوری حکومت جو ہے ہمیں آرڈر دے گی اور ہم یہ آپریشن شروع کریں گے اور دوسری طرف مولانا سمی الحق جو ایک نمائندے کی طور پہ آخری دنوں میں نوازشی صاحب نے طالبان سے مذاکرات کے لیے نامزد کیے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر طالبان کے خلاف آپریشن ہوا تو پورا ملک کراچی بن جائے گا یہ صورتحال کہ کراچی جو ایک روشنو کا شہر ہے کراچی کو اب مثال دی جاری ہے کہ سارا جو ہے ملک جو ہے وہ کراچی بن جائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کا کون سا ایسا ظلہ ہے کون سا ایسا علاقہ ہے جس میں باروت کی بو نہیں ہے جس میں قتل و غانت گری نہیں ہے آپ دیکھیں ہنگو ایک سکول اور احتضاز حسین کی جو ایک جورت مندانہ ایک بہادری آپ نے وہ قصے سنے ہوگئے پچھلے دنوں کہ ایک نوجوان بچے نے پندرہ سولہ سال کا ایک نوجوان بھی تھا اور معصوم ایسا کہ اسے بچے ہی کہیں گے جو تصویر ہم نے اس کی دیکھی ہے اور جو اس کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہے کہ اس نے تقریباً چھ سات سو جو اپنے بہن بھائی تھے طالبین تھے ان کو بچا کر اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے اور ایک دہشتگرد بنبار جو ان کے سکول کی طرف بڑھ رہا تھا اس کو روکا ہے اور جام شہدت نوش کیا ہے تو احتضاز حسین جیسے بہت سے ایسے نوجوان ملک میں موجود ہیں جو اپنی جانوں کا نظرانہ دے سکتے ہیں سب کچھ لٹا سکتے ہیں لیکن یہ کب وقت آئے گا کہ جب ہماری حکومت جو ہمارے سیاستدان ہیں اب تو سیاستدان جو ایون خیور پختونخواہ کے بہت سے وزیروں پہ حملے ہو چکے ہیں بہت سے ان میں شہید ہو گئے ہیں بہت سے بچے ہیں بہت سے حملے ان پہ ان کی رہائش گاؤں پہ ہوئے ہیں تو اب ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ شاید آپریشن جو ہے وہ سب سے ایک اہم کام ہونا باقی ہے اب جہاں پر ہماریستان کی صورتی آل ہے جہاں پر دیگر ممالک کی صورتی آل ہے اس سے ہماری ضرور لنک ضرور ہوگا لیکن ہماری جو حدود ہے ہمارے جو اندر پاکستان کے اندرونی حالات ہیں اس میں پھر کا واریت پھیل چکی ہے اس میں کبھی سندھ ون سندھ ٹو کی باتیں ہوتی ہیں پاکستان کو نہیں تو اگر صوبہ نہ بنا تو پاکستانی توڑ دینے کی باتیں ہوتی ہیں پاکستان کو کل ایک سرکاری چینل جو پاکستان کا ہے ان تمام حالات کے باوجود وہاں پر ایک ظاہر حکومت کی وہ نمینگی کرتا ہے یا حکومت کو سب اچھا ہے کی بنیاد پہ وہ سرکاری چینل جو ہے وہ کام کرتا ہے تو وہاں پر ایک ہیڈ لائن تھی کہ پاکستان دو ہزار پچاس تک دنیا کی اٹھارویں سب سے بڑی معیشت بن جائے گا ایک بار پھر دوراؤں گا ایک سبز باغ دکھانے کا یہ جو چکر ہے یا جو کھیل ہے ہمارے ساسدانوں کا عساق ڈار صاحب اس کے مائر ہے انہوں نے یہ ہیڈ لائن لگوائی پاکستانی ٹیلیوین پہ کہ دو ہزار پچاس تک پاکستان اٹھارویں سب سے بڑی معیشت بن جائے گا بس وہی کہ ہمارے تمام جو ہریالی ہریالی ہوگی اور کوئی بھی غریبی نہیں ہوگی معیشت کے اوپر ہمارا سارا دارمدار جو ہے وہ ہوگا اور ڈالر جو ہے جو اس وقت سو سے بھی اوپر جا چکا ہے اس کی قیمت کم ہوگی تو ایک عجیب و غریب سبز باغ جو ہے وہ ہمیں دکھایا گیا ہے اور وہ سرکاری چینل پہ لیکن جو دیگر میڈیا ہے اس کی کیا صورتحال ہے کچھ اگر سچ بولا گیا ہے کراچی میں ایک نیوز چینل کے تین کارکنوں کو شہید کر دیا گیا تالبان نے انہیں شہید کیا اور اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی چینل پہ تالبان کے جو سپوکس مین ہیں وہ آکے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے دوبارہ کوریج ہماری بند کی یا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا تو اس کے نتائج دیگر چینلز پہ یا آپ لوگوں پہ دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جو نیوز اینکر تھے یا ان کے جو ہوج تھے پروگرام کے وہ ان سے معافی تلافی کی بات کرے تھے انہوں نے ایک بار بھی یہ نکاح کہ یہ تم نے تین لوگ جو ہمارے مارے ہیں ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور تم نے یہ غلط کیا ہے بلکہ یہی ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہم اس کی بہت زیادہ آپ کو بھی کوریج دیں گے نہیں تھوڑی سی یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ نہیں ہم تو ماضی میں بھی آپ کو کوریج دیتے رہے ہیں جب بھی آپ کے سپوکس مین آئے ہیں ہم نے ان کو بھرپور انداز میں پیش کیا ہے کسی نے بھی کوئی غلط پروپیگنڈا نہیں کیا تو یہ آپ صورتحال دیکھ لیں کہ یہ حالانکہ جو سپوکس مین ہیں اس چینل کے یا جو بھی ان سے بات کرنے والے تھے ظاہر ہے جن کے پاس یہ کلم ہوگا وہ ان کے پاس کیا اختیار ہوگا وہ صرف لکھ سکتے ہیں یہ زبان سے بول سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے پاس ان کی ناکامی ہے ان کی سب سے بڑی جو شرمندگی کے باعث ہونا چاہیے کہ جن کے پاس ہتھیار ہیں جن کے پاس جنہوں نے وردیاں پہنی ہوئیں جن کے پاس ہوترز والی گاڑیاں ہیں جنہوں نے گیارہ مئی کو ووٹ حاصل کیے تھے جن کو ہم نے طاقت دی تھی کہ ان بھیڑیوں کے ساتھ ان درندوں کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے تو کسی بھی چینل کے یا کسی بھی صحافی کو اس لیے مار دیا جائے کہ طالبان کی کورج انہوں نے نہیں دی تھی تو یہ آپ دیکھ رہے کہ وہاں پر پاکستان میں رہتے ہوئے ان چینلز کا ہم بعض اوقات تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں چلایا آپ نے وہ نہیں چلایا لیکن پیچھے سے اگر ان کو پتا ہو کہ ہمارا ہی جو دفتر ہے وہ اڑا دیا جائے گا یا ہمارے ہی کارکن جو ہے وہ شہید کر دی جائیں گے تو بعض مجبوریوں کی بنا پر شاید جو میں یہ زبان اس وقت یہاں پر بیٹھ ہوئے بول رہا ہوں تو پاکستان میں اگر یہ ہمارا دفتر ہوتا تو شاید میری زبان بھی تھر تھراتی ہے لرستی یا ہمیں یہ خوف ضرور ہوتا کہ شاید ہمارا جو دفتر ہے وہ بھی بم سے اڑا دیا جائے یا اب میں جو پروگرام کر کے باہر نکلوں گا تو شاید میری جان چلی جائے یا طالبان جو ہیں وہ ہمیں گھیرے ہوئے ہوں تو وہ جو لوگ وہاں پہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں یہ تھوڑا سا بیک فوٹ پہ آتے ہیں وہ میں سیویلینز کی بات کر رہا ہوں یہ میں اپنے افسران یا اپنی جو کابینہ کے ممبران ہیں جن کو ہم نے طاقت دی ہے وہ مذاکرات کی بات ان کی زبان سے ایک لمحے کے لئے بھی بھاتی نہیں ہے میں ان لوگوں کے بات کر رہا ہوں کہ جو ان کے لئے ان کے سامنے اپنا ڈیفینس کر رہے تھے اپنے تھوڑا سا صفائی پیش کر رہے تھے کہ ہمارے تین لوگ تو آپ نے مار دی ہیں لیکن اب آہندہ ایسا نہیں ہوگا آپ ہمارا ضرور خیال رکھئے گا تو یہ ایک بہتی افسوسناک صورتحال ہے پاکستان میں بلکہ اب تو شرمناک صورتحال ہے جیسے عمران خان ایک کیس میں بھی فسے تھے کہ افسوسناک ہے کہ شرمناک ہے تو اب تو ساری چیزیں ہی شرمناک ہو رہی ہیں پاکستان میں کہ عدالت جو ہے اب آرٹیکل سکس کا مومہ بنا ہوا ہے پرویز مشرف پہ آیا آرٹیکل سکس لاغو ہوگا یا نہیں لاغو ہوگا اور لاغو ہوگا ان کے جو بہت سے حمایتی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین نومبر دوہزار ساتھ نہیں بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو جب مشرف صاحب پہلی بار آئے تھے تو اس وقت سے اگر آرٹیکل سکس لاغو کرنا ہے تو لگائے اس میں ایک منطق یہ ضرور بنتی ہے کہ جب پہلی بار گناہ کیا گیا ہے تو اسی وقت ہی اگر اس گناہگار کو سزا اگر آپ سمجھ جائے کہ یہ گناہگار ہے تو گناہ تو اسی وقت کا ہی بنتا ہے اور اس میں بہت سے لوگ اب تو وہ سامنے بھی آ چکے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں حلطاف حسین صاحب نے کہا ہے کہ اگر سزا دینی ہے تو مجھے بھی دی جائے چودی شجاہ صاحب جو بارہ اکتوبر نینانوے کے بعد پھر جو حکومت بنی اس میں وہ شامل تھے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی شامل کیا جائے پرویز علیج صاحب بہت سے لوگ اب ان کی ہماریت میں کھڑے ہوئے ہیں اور سب سے بڑا جو ایک اس میں ہرڈل ہے بارہ اکتوبر کے بعد جو اس وقت کی ججیز تھے یا عدالتیں تھیں انہوں نے ہی تین سال کے لیے مشرف صاحب کو یہ مہر لگا کے دی تھی کہ آپ چیف ایگزیکٹیو ہیں پاکستان کے اور اب آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں تو اب جو تمام جو صورتحال تھی جو دیواریں پھلانگی گئی تھی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں بارہ اکتوبر کی وہ جو جمہوری حکومت تھی اس کو تحس نیس کیا تھا تو اس کو جو مہر سب لگائی تھی اور اس کو ویلکم کرنے والے سیاستدان تو تھئی تھے لیکن اس میں جو ادارہ ہمارا ادارتوں کا ایک اہم ادارہ جس کا کام انصاف کرنا ہے اور پچھلے دور حکومت میں انہوں نے دو وزیراعظم کو تلب بھی کیا ایک وزیراعظم کو ڈسمس بھی کیا اور بعض اوقات تلبیاں بھی ہوئی ہیں تو اس وقت ان ججز نے ان کو یعنی مشرف صاحب کو ان کا خیر مقدم کیا اور یہ آرٹیکل سکس میں وہ بھی آتے ہیں یعنی تو یہ ایک لمبی بحث ہے لیکن اب جو حکومت ہے یہ نواشی صاحب ہیں وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ مشرف صاحب کو بھی اس میں رگڑا دیا جائے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ جس دن ان کی پیشی تھی کس انداز میں وہ ایک سر ایک فوجی اسپتال میں جا کے وہ بیٹھ گئے ہیں اور بیماری انہوں نے وہ گنوائی ہیں کہ ایسی بیماری اس سے لاہق ترین اور موزی ترین بیماریاں جو ہیں وہ شاید پاکستانی کو اب ہو چکی ہوں گی دپریشن ہے یا فلان جگہ درد ہے یا عجیب و غریب ان کی وہ جو آٹھ سنو بیماریاں بتائی گئی ہیں اور اس سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے لیکن ایک جو ادارے کی جو طاقت ہے وہ بھی فوج کی اور انہیں کسی بھی سیاستدان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے ایون بہت دنوں کے بعد جو وکیل ہیں انہوں نے ان تک رسائیہ اصل کی تھی تو فوج جو ایک ادارہ ہے وہ اپنے سابق جنرل کو اس طرح سے زلیل و رسوہ ہوتے ہوئے اس نے یہ اب یہ کھلے بات ان کو پیغام دیا ہے حکومت کو کہ آپ اس طرح زلیل و رسوہ نہیں کر سکتے اور مشرف صاحب کے آرٹیکل سکس کے حوالے سے جو چیمہ گوئیاں تھی اور ان کے باہر آنے کے حوالے سے جو بحث و مباعثی تھے وہ باعث سے ایسا دم توڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ مشرف صاحب کا یہ جو آرٹیکل سکس والا جو کیس ہے وہ بھی کسی منطقی انجام تک پہنچ جائے گا اور ہنگو کی بات ہو گئی بنو سیکیورٹی فورسز کی جو گاڑی پہ حملہ ہوا اس کی بات ہوئی ہے اور عمران خان ابھی کچھ ہی دیر پہلے قاعدہ بعد میں ایک جلسے سے خطاب کرے تھے اور آرٹیکل سکس اب اتنا مشہور ہو چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے گیارہ مئی کو دھاندلی کی تھی ان پر بھی آرٹیکل سکس لاغو کیا جائے تو یعنی آرٹیکل سکس اب ایسا ہو چکا ہے کہ دفعہ ایک ست چوالیس کے بعد آرٹیکل سکس شاید اب سب پہ لاغو ہوگا ڈبل سواری پہ بھی آرٹیکل سکس لاغو کر دیا جائے گا لاؤڈ سپیکر کے پابندی جو ہوگی اس پر جو نہیں اترے گا اس پر بھی آرٹیکل سکس تو آرٹیکل سکس اب ایک ایسا کھیل بن چکا ہے کہ اب شاید جیسے ہر کسی جرم کے اوپر وہی لاغو ہوگا تو عمران خان کا یہ ایک تازہ تین بیان ہے اور عمران خان کی جو حکومت ہے خیبر پختون خواہ میں اس پر بھی بہت سی تنقید بھی ہوئی کہ عمران خان جو ایک چینج کی بات کرتے ہیں انہوں نے آخر خیبر پختون خواہ میں آ کے کیا کیا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات طالبان سے مذاکرات وہ کرنے کے لئے تیار ہیں بشرتے کہ ان کو جو پچھلی اے پی سی یعنی آرل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس حوالے سے ان کو بریف کیا جائے کہ اس وقت سے لے کے اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے تو عمران خان اب وہی اپوزیشن میں سمجھ رہے کہ اسی کا کردار ادا کر رہے ہیں جو پچھلے دور حکومت میں نون لیگ نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا تھا مہنگائی کے خلاف وہ نکلتے ہیں وہ لوٹ شیڈی کے خلاف نکلتے ہیں احتضاز حسین کے حوالے سے ان کا یہ بیان کافی حوصلہ مند تھا کہ جو پرویس خٹک صاحب ہے وہ احتضاز حسین کے پاس یا ان کے اہل خانہ کے پاس کیوں نہیں گئے لیکن ان کا ایک لفظ بھی اس قاتل کے حوالے سے مضمتی طور پہ ایک لفظ بھی نہیں سونا گیا کہ طالبان نے جو اس اسکول کو اڑانے کی کوشش کی یا طالبان نے بننو میں جو سیکورٹی فوسز کے حوالے سے جو فوجیوں کو شہید کیا ہے یا آج ریول پنڈی میں جو دھماکہ ہوا ہے یعنی طالبان کے خلاف مضمت سے مطالق یا ان کی جو اصل چیرہ ہے وہ دکھانے سے مطالق عمران خان نے ایک بھی بیان نہیں دیا تو اب چاہے جہاں نواز شیف صاحب کی حکومت ہے وہ آپ کی سب کے سامنے ہے ان کی جو زبانیں ہیں وہ تھر تھراتی ہیں کیونکہ اس انداز میں وہ طالبان سے دو دو ہاتھ کرنے کی بات کریں اور پھر عمران خان جو اپوزیشن کی ایک جماعت ہے وہ آپ کے سامنے ہے طالبان کے خلاف جو اپوزیشن کی بات کرنے والی اس وقت جو دو بڑی جماعتیں ہیں وہ پیپرز پارٹی کی ہے اور ایمکی ایم کی ہے پیپرز پارٹی کی حکومت نے واضح طور پہ یہ کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان آیا زرداری صاحب کا بیان آیا کہ طالبان کے خلاف فولی اور کھل کر اپریشن کیا جائے اور ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے ایمکی ایم کی جو سر براہیل تاو حسین صاحب ان کا بیان آیا لیکن بہت سی جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں جن کا طالبان کے ساتھ کچھ تعلق ماضی میں رہا ہے یا اب بھی ان کے جو شہید قرار دینے والے جو کچھ ایسے قائدین ہمارے پاکستان میں موجود ہیں تو ان کے متعلق ان کے سارے جانتے ہیں کہ ان سے تعلقات طالبان کے کب شروع ہوئے تھے اور ابھی تک ان کے طالبان سے تعلقات جاری ہیں تو ان کے دنوں میں ابھی بھی طالبان کے لیے درم گوشیں موجود ہیں اور وہ جیسے میں نے سمیل حق صاحب کا بیان بتایا کہ اگر طالبان کے خلاف اپریشن ہوا تو پورا ملک کراچی بن جائے گا اب میں سمجھتا ہوں کہ کراچی سے بھی بتر صورتحال پاکستان میں ہے جب کوئی بھی ایک آپ دیکھ لیں اگر فرقہ واریت دیکھ لیں اس کی ایک جھلک آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ کوئی بھی ہماری سیاستدان ہے ان کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں بہن سے ایسے مسائل مہنگائی ہے بیروزگاری ہے کون سے ایسے مسائل ہیں جو پاکستان میں نہیں ہے لیکن اب انتظار ہے ساری عوام کو کیایا حکومت جو ہے وہ کب مذاکرات کو پسے پوچھ ڈال کے یا مذاکرات کو کہے کہ enough is enough کہ اب مذاکرات کا جب یہ سلہ دیا جا رہا ہے یا اتنی ڈھیل کا یہ سلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے جو مساجد ہیں وہ محفوظ نہیں ہے چرچز وہ محفوظ نہیں ہے ادارے وہ محفوظ نہیں ہیں بچوں کے سکول محفوظ نہیں ہیں مزارات محفوظ نہیں ہیں تو اب پاکستان کی جو فوسی زہم کو ہم حکم دیتے ہیں کہ وہ اب آپ کے خلاف آپریشن کریں آج تازہ ترین کابینہ کے سامنے بیان تھا کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے تو ابھی اس ضرورت کو کب امنی جامعہ پینایا جائے گا ابھی بھی اس کا انتظار ہے تو بات یہ جیسے ہم نے شروع میں کی تھی کیا یا یہ ڈھیل دی جا رہی ہے یا یہ گیارہ مئی سے پہلے ان کی ڈھیل ہوئی تھی تو اس پر آپ بھی بات کر سکتے ہیں ابھی کچھ دیر ہے بریک پر جانے سے قبل کا وقت ہے تو اگر ہمارے پاس اگر کوئی کولرز آنا چاہے تو آپ ضرور آ سکتے ہیں اور اسی دوران اگر میں طالبان کیا کیونکہ ہیڈ لائنز اگر وہ نہ دیں گے تو وہ دفاتر اڑا دیں گے اور سارا کچھ ہوگا طالبان کے ترجمان کی بھی سرخی چھپی ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت اختیار اور اخلاص ثابت کریں مذاکرات کریں گے لیجی اخلاص جو ہے وہ ثابت کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے اور بنو حملہ ولی و رحمان کی موت کا بدلہ ہے تو یہ بنو حملہ جو ہوا ہے جو بیس اہلکار شہد کیے گے وہ ایک دہشتگرد جو ولی و رحمان تھا اس کی موت کا بدلہ ہے اور حکومت اختیار اور اخلاص ثابت کریں تو مذاکرات کریں گے تو یہ کھلن کھلن ایک پیغام دیا گیا ہے طالبان کی طرف سے کہ اب آپ مزید اخلاص جو ہے اخلاص اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ پہلے حکومت ٹالمٹول کرتی رہی کہ ہم اب آپریشن کریں گے اور اس کے کافی عرصے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور آل پارٹیز کانفرنس کے بعد نوازلی صاحب ملک میں نہیں رہے کہ آپریشن کب ہوگا کیا ہوگا اس کا فیصلہ کیا ہوا سب جماعتوں نے ان کو اس وقت یہ منڈیٹ دیا تھا کہ آپ مذاکرات کریں لیکن مذاکرات جو ہیں وہ بالکل ناکام ہو گئے حکیم اللہ محسود جو ہیں وہ ادھر قتل ہوئے اور اس کے بعد سے لے کے اب تک جو ہے وہ حکومت جو ہے جو ڈرون حملے میں حکیم اللہ محسود مارے گئے جو پاکستان کے بہت سے ایسے لوگوں کے خون سے رنگے وہ جس کے ہاتھ تھے اگر وہ مارا گیا ہے تو اس پر حکومت جو ہے وہ نادم ہے یا شرمندہ ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے مذاکرات ناکام ہو گئے تو اس پر آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے جو کارنامے ہے طالبان کے جو اور بھی زیادہ جو آپریشن ہے وہ تیز ہو گئے ہیں اور جہاں چاہیں جس کو چاہیں وہ مارنے کو وہ ذرا بھی ان کے لیے میں سمجھ کہ کوئی رکاوٹ نہیں بن پا رہا کوئی بھی فوسی جو ہے ان کے لیے رکاوٹ نہیں بن رہی ظاہرین کی بسے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں اور ہر جگہ یہ صورتحال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کے بالکل بندوں کی نوکیوں پر پڑا ہے اور کوئی بھی آئے اور کوئی بھی جس کو اگر میں کسی کو دین اس کا پسند نہیں ہے کسی کو فرقہ پسند نہیں ہے اس بنیاد پہ وہ اس کو قتل کر دے اگر وہ اس کی زبان نہیں بولتا اس بنیاد پہ اسے قتل کر دے اور اس کو یہ نہیں جچ رہا کہ جو خواتین باہر جا رہی ہیں یا اپنے انداز میں وہ کام کر رہی ہیں وہ اس انداز میں انہیں قتل کر دے تو کسی بھی لحاظ سے قتل کرنا جو ہے وہ طالبان کے لیے ایک ایسا ہی ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں حکومت کیا کرے یہ آج آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں مذاکرات یا اپریشن آج کے پہلے کوڑن ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم وعلیکم اسلام محترم نقوی صاحب بسم اللہ فروق بھائی صاحب سے پہلے تو پنڈی کے باپے ہم وہ بچے پٹے لفظ جو ہیں جی ہاں کیا کر سکتا پتہ نہیں کب تک یہ کرتے رہیں گے تو آج آپ کا ٹاپک ہے مذاکرات یا اپریشن جی فروق بھائی میں دو جھولییں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہوگا کہ ایک جھولی وہ ہے کہ سات ہزار لاشیں پڑی ہیں ایک طرف اور پانچ ہزار فوجیوں کی لاشیں پڑی ہیں دوسری طرف اور درمیان میں وہ شخص کڑھا ہے جو کہتا تھا کہ ہم آئیں گے تو ختم کر دیں گے ہر چیز کو اور وہ جھولی اٹھا کے بھیک مانگ رہا ہے دس گردوں سے کہ خدا رہا ہمارے ساتھ بات کر لو اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے تو جب ہے ایک جھولی ایسی کہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے پیش کیا ہے کیا یہ مزاہ اپریشن کر پائیں گے کیا یہ مزاہ ہو سکے گا ان سے پھر جھولی اٹھا کے سات ہزار لاشوں پہ کھڑے ہو کے پانچ ہزار فوجیوں پہ کھڑے ہو کے لاشوں پہ تو یہ بھیگ مانگ رہے ہیں جھولی اٹھا کے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو اور دوسری طرف جھولی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آئیں گے تو کشکول توڑ دیں گے اور یہ جھولی کھلا کے دنیا کے ہر طرف جا رہے ہیں اور جھولی مانگ رہے ہیں ہر طرف سے تو کیا یہ جھولی مذاکرات آئے اپریشن کرنے کے قابل ہوگی یہ دو جھولی ہیں آپ کے سامنے ہیں باقی جہاں تھا تاپک کے بعد میں بریک کے بعد بات کروں گا میں نے سکر آپ کے موجودہ بات پر یہ بات کیا ہے تو مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ جب یہ دو جھولی ہیں جو آپ کے سامنے پھلائی گئی ہیں اس پر تھوڑا سا مجھے بات کر دیں پھر میں بریک کے بعد آپ سے بات کروں بہت شکریہ بہت شکریہ اور بلکل نکو صاحب آپ کا کہنا صحیح گیارہ مئی سے پہلے جو کیمپین تھی نوازشی صاحب کی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم بہت تجربہ کار لوگ ہیں ہم جیسے ہی آئے تو پاکستان کے حالات کو ہم سوار دیں گے لوڈ شیننگ کا مسئلہ اور یہ جو جگہ جگہ ہمارے مختلی جگہوں پہ ہمارے مزراج جاتے ہیں اور آج شاید آپ تک تو جگہ جگہ جہاں پر ہمارے وزراج جا رہے تھے وزیراعظم پشلی حکومت میں جاتے تھے تو اب ہم کچھ کول توڑ دیں گے یعنی ہم کسی سے کرز نہیں لیں گے تو آپ نے دیکھا کہ جو بیانات دیے جاتے رہے ہیں اب تو ان کو سامنے دکھائی جاتا ہے لیجی آپ نے یہ کہا تھا راہیل شریف صاحب کی جو انہیں نے تقرر کیا ہے تو ایک چینل پر انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ارشفاق پرویز کی آنی صاحب کے بعد اب میں اس کو آرمی چیف لگا ہوں گا کہ جو بھی سینئر ترین جرنیل ہوا تو اس کو میں آرمی چیف لگا دوں گا اس میں کوئی اب اسی انداز میں کوئی جو میرٹ ہے اس کی پامالی نہیں کی جائے گی تو راہیل شریف صاحب کو ان کے اوپر تقریباً تین جرنیل تھے جن کو ہٹا کے یا پسے پشت کر کے راہیل شریف صاحب کو آرمی چیف لگایا گیا ہے تو سب سے بڑی تو ان کی زبان کہاں گئی اور ان کا جو اہد تھا وہ کہاں گیا وہ لے کے آرہے تھے سویزر لینڈ اب آرہے تھے کل کہ اس پر اب وہ مجبوراً وہاں پر ان کو رکنا پڑا کیونکہ اب یہاں پر بھی آئیں یہ نہیں کہ وہ پاکستانیوں سے ڈر گئے ہیں کہ وہ کہتے کہ پاکستانی جو ہے یا پاکستان کا انہیں احساس ہوا یہ ایک قطن بات نہیں یہ سوچے بھی نہ کوئی پاکستانی کے ہماری جو میعہ برادرہ نے ان کو پاکستان کا احساس ہو گیا اور وہ پاکستان میں رہ گئے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ جب یہاں پر آئے تو یہاں پر گورے آکے ان سے پوچھتے ہیں صحافی پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سانے آپ کے بننوں میں ہوا ہے یہ راولپنڈی میں آج دھماکہ ہوا ہے آپ ادھر کیا کرنے آئے ہیں اور یہ کانفرنس جو ہے کیا اتری ضروری تھی کہ وہاں پر آپ کو ان کے پاکستانوں کے جن کی بنیاد پر آپ یہاں پر آئے ہیں ان کا خون کیا اتنا سستہ ہے تو یہاں کے خوف کی وجہ سے یہاں کے لوگ کیونکہ آزادانہ طور پر بات کرتے ہیں یہاں کے چینلز کسی طالبان سے خوف صدا نہیں ہے تو یہ بات کرتے ہیں کہ میاں صاحب یا کوئی بھی وزیراعظم اگر یہاں پر آئیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پر جو حالات آپ اتنے بترین چھوڑ کے آئیں وہ ان کا کون ذمہ دار ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے سویزر لینڈ کا یہ دورہ منسوق کیا ہے اور وہ ٹلنے والے نہیں ہیں وہ بہت جل پاکستان چھوڑیں گے اور وہ کسی نہ کسی بیرون ملک آئیں گے لیجئے ناظرین اس پر ہم بات جاری رکھیں گے مذاکرات یا آپریشن عام سب جو پاکستانی بیرون ملک پاکستانی خاص اور پہ دل دکھی ہوتا ہے جب پاکستان کی یہ حالات دیکھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اور جو پاکستان میں اس وقت پروگرام دیکھا جا رہا ہے وہ اس پر بات کر سکتے ہیں اور یہ پوری خطے کی صورتحال ہے اگر انڈیا میں بھی جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں یا انڈیا جو ناظرین ہیں کیونکہ پاکستان اگر محفوظ ہے تو پھر انڈیا بھی محفوظ ہوگا خدا نخواستہ اگر پاکستان کو دہشتگرد جو ہیں وہ باغ دور سنبھالنے میں کامیاب ہوئے تو پھر پورے خطے کی جو صورتحال جس طرح افغانستان میں چل لوگوں نے پورے خطہ ایک جو ہے وہ ان کی دعو پہ لگا دیا تو اسی طرح انڈیا جو ہے وہ بھی اس کی سالمیت بھی دعو پہ لگ سکتی ہے اگر طالبان جو ہے وہ پاکستان نے قوت حاصل کر گئے اس پر بات کنٹینو کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد